مشہور سنگر سدھو موسے والا کے مرڈر کے بعد سے ہی پنجاب میں بدلے کی آگ بھڑکی ہوئی ہے ابھی سدھو کی چتا کی آگ تھنڈی بھی نہیں ہوئی ہے کہ نیرج بوانا گینگ نے دھمکی دے ڈالی کہ وہ دو دن میں اپنے بھائی سدھو موسے والا کی موت کا بدلہ لیں گے دراصل بوانا گینگ نے بدھوار کو موسے والا کی موت کے لیے پنجابی سنگر منکیرت اولک کو ذمہ دار ٹھہرا دیا اور ان کو مارنے کی دھمکی دی ہے منکیرت اولک کے منیجر کا نام اس کیسے میں پہلے سے آ رہا تھا دوسری طرف منکیرت اولک خود سوشل میڈیا پر لائیو آ کر اپنے مرڈر کی عشنکہ جتا چکے ہیں لیکن سوچنے والی بات ہے کہ اب تک لارنس بشنوی گینگ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا یہ معاملہ نیرج بوانا گینگ تک کیسے آ گیا چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل نیرج بوانا جس بمبیہا گینگ سے جڑا ہے وہ لارنس بشنوی گینگ کا دشمن ہے دوست کا دشمن بھی دشمن ہو گیا بشنوی گینگ نے دوہزار اکیس میں ہوئے ایک مرڈر کا بدلہ لینے کے لیے صدو کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے وہیں اب نیرج بوانا گینگ نے صدو موسے والا کی ہتیا کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے تو آخر کون ہے نیرج سہراوت یا یوں کہیں کہ کون ہے نیرج بوانا نیرج سہراوت دلی کے بوانا کا رہنے والا ہے اسی لیے اس نے اپنا نام نیرج بوانا رکھ لیا ہتیا ہتیا کی سازش جبرن اگاہی زمین پر قبضہ جیسے معاملوں میں نیرج آروپی ہے اس پر قریب چالیس کیس درج ہیں تینٹیس سال کے نیرج کا گینگ دلی، ہریانہ، اتراخنڈ، اترپردیش میں ایکٹیو ہے اس کے گینگ میں سو سے زیادہ گرگے بتایا جاتے ہیں جنوے سے چالیس سے زیادہ کو پلس پچھلے کچھ سالوں میں گرفتار کر چکی ہے اب بڑا سوال ہے کہ دلی کا گینگسٹر پنجاب میں ہوئے مرڈر کا بدلہ کیوں لینا چاہتا ہے اس کے جواب کے لیے آپ کو بمبیہ گینگ کے بارے میں جاننا ہوگا بمبیہ گینگ لارنس بشنوی گینگ کا دشمن ہے جبکہ نیرج بوانا بمبیہ گینگ کا دوست ہے بتایا جا رہا ہے کہ موسے والا بمبیہ گینگ کے سمپرک میں تھے اس لیے ویروڈھی بشنوی گینگ نے ان کا مرڈر کروایا وہیں نیرج بوانا کا بمبیہ گینگ سے دوستانہ رشتہ ہے